افغانستان میں پیر پسارتا جا رہا تالیبان بھلے ہی اپنی کٹرپنتھی نیتیوں میں ڈھیل کا دعویٰ کرتا ہو اس کی حرکتیں کچھ اور ہی کہانی بیان کرتی ہیں تازہ حملے میں تالیبانی لڑاکوں نے پکتیا پرانت میں پوٹر گرو دوارہ تھال صاحب کی چھت پر لگا دھارمک جھنڈا نشان صاحب ہٹا دیا ہے تالیبان اس علاقے میں تباہی مچاتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن اس نے نشان صاحب ہٹانے کے آروپ کا خندن کیا ہے تالیبان کا آتنک افغانستان کے یدھگرست علاقے میں دشکوں سے الفسنکھک افغان سکھوں اور ہندووں کے اوپر اتیچار جاری ہیں خاص کر پکتیا کا علاقہ 1980 کے دشک سے مجاہد دین اور تالیبان حقانی سمو کا گرد ہوا کرتا تھا تالیبان کا آتنک یہاں اس قدر تھا کہ افغانستان کے سرکار کا یہاں کوئی دکھل نہیں تھا پکتیا میں آگے بڑھ رہا تالیبان پچھلے سال ہی یہاں سے نیدان سنگھ سچدیو کا پہرار کر لیا گیا تھا وہ ساون کے مہینے سے پہلے سیوہ کے لیے گرودوارے پہنچے تھے بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا تھا امیر کی سینہ کے جانے کے بعد سے تالیبان کا تالیب اور پڑ گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق تالیبانی للاکوں نے پکتیا میں سرکاری سلام ٹیلی کمیونکیشنز نیٹورک کے گیارہ ٹاوروں کو بھست کر دیا تھا یہاں پر لگے تقنیقی اپکرڑ بھی جبت کر لیے تالیبان نے افغان ادھکاری کی حتیہ کیے تالیبان آتنکیوں نے شکروبار کو افغانستان سرکار کے شیرش میڈیا اور سوچنا ادھکاری دعویٰ خان مینا پال کی حتیہ کر دی دعویٰ خان مینا پال سرکاری میڈیا اور سوچنا کیندر کے پرمکتے سماچار ایجینسی روائٹرز کے مطابق دعویٰ خان افغانستان کے راسترپتی اشرف گنی کی آؤٹریچ ٹیم میں پروکتہ کے روک میں بھی کام کر چکے تھے منگلوار کو میدان وردک پران کے سید آباد زلے کے زلہ گورنر کی بھی تالیبان لڑاکوں نے کابل میں ہتیہ کر دی تھی